چند آئیوں قبل جب دنیا ابھی اتنی تیز رفتار نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی پاکستان میں انٹرنیٹ نامی جن اتنا تیز تھا فونز بھی صرف لینڈ لائٹ کی صورت میں پائے جاتے تھے لوگ خوشی غمی میں فوراں ایک دوسرے کے گھر پہنچ کر ان کے دکھ سکھ میں نہ صرف شریک ہوتے تھے بلکہ مقدور بھر مدد بھی کرتے تھے ایسے ہی ملکاتوں میں بچوں کے رشتے بھی تیہ کر دیے جاتے تھے کسی خاتون نے کسی بچی کو شادی قرآن خانی فوتگی میں دیکھا اور بیٹے کا رشتہ لے کر پہنچ گئی پھر زمانہ جدید سے جدید تر ہو گیا اور انٹرنیٹ کے عام ہوتے ہی دنیا کا ہر کام اس کی مرہون منت ہونے لگا حتی کہ بچوں کی شادیاں بھی میچ میکرز کے ذریعے ہونی لگیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہی ہے والدین ان آفیسز میں جاتے بچوں کے کوائف کا ایک فارم بھرتے اپنی ڈیمانڈ بتاتے اور میچ میکرز دونوں فیملیز کی ملاقات کروا کر اپنی فیز کھری کرتے اور لوگ اپنے بچوں کا اپنی پسند کے مطابق رشتہ کر لیتے تھے پھر انٹرنیٹ پر مغربی ڈیٹنگ سائٹس کا انکشاف ہوا تو پاکستانیوں کی تو دلی مراد پوری ہو گئی کیونکہ ہمارے ہاں کسی بھی دوسرے ملک میں شادی ہونا جیک پاٹ سمجھا جاتا ہے خصوصاً کسی یورپین یا امریکن ملک میں لہٰذا لوگوں نے ان ڈیٹنگ اپ سے مستفید ہونا شروع کر دیا اور میچ میکرز کا کاروبار ذرا مند پڑ گیا اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ اس ڈیٹنگ جیسے کام کو حلال ٹچ دے کر لوگوں کو ترقیب دی جائے کہ وہ ہماری ایپ پر ریجسٹرڈ ہو اور بہترین زوج مائے ہیں چنانچہ ان ایپ کے ساتھ مسلم اور حلال کا لفظ لگا کر ہم نے انہیں اپنے لئے جائز قرار دے لیا بلکل ایسے ہی جیسے کچھ ماہ قبل اسلام آباد میں حلال وائن سٹور کا آغاز کیا گیا تھا چلیں یہ بھی قابل برداشتہ کیونکہ ان ایپ پر ڈالرز میں فیس دینا پڑتی ہے اس لئے ان سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو صاحب استطاعت تھے اور عوام میں یہ برائی اتنی سرائیت نہ کر پائی لیکن اب تو ان ایپ نے برائی پھیلانے کے ایجنڈے کے تحت پاکستان میں ایسے ایونٹس منقض کروانا شروع کر دی ہیں جن میں تھوڑی سی رقم خرش کر کے ٹکٹ لے کر کوئی بھی جا سکتا ہے اور اپنا پارٹنر ڈھونڈ سکتا ہے میں نے کبھی ان ایپ کو استعمال تو نہیں کیا مگر بیرون ملک مقیم رشتہ داروں دوست احباب سے ان کے متعلق سن رکھا ہے اور ان پر آرٹیکلز بھی پڑے ہیں مغربی موالک میں موجود غیر مسلموں کے لیے ڈیٹنگ ایک عام سی بات ہوگی وہ تو شادی کے بغیر بچے بھی پیدا کر لیتے ہیں اور ساتھ رہ کر زندگیاں بھی گزار دیتے ہیں ایک پارٹنر کے ساتھ رہتے ہوئے کئی اور کے ساتھ دوستی یا تعلقات قائم کرنے کو بھی برا نہیں جانتے اس لیے اگر وہ ان ایپس کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں مگر ہمارے لیے خصوصاً مسلمانوں کے لیے یہ کسی بھی صورت جائز نہیں کیونکہ ہمیں دین اسلام نے بڑے واضح الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ نامحرم سے کسی بھی قسم کا خفیہ یا ظاہری تعلق دوستی گفتگو ملقات حتی کہ چھونا بھی کسی بھی حال میں جائز نہیں اور واحد طریقہ نکاح ہے کہ جس کے بعد دو نامحرم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنا سکتے ہیں جب سے ان ایپس کی ڈومین میں پاکستان شامل ہوا ہے بے ہائی آئی کا گراف بھی خاصہ عروج پذیر ہو چکا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے پاکستان میں نیک شریف اور بامل لوگ رہتے تھے لیکن کم از کم یوں کھلنم کھلا فہاشی کے مرتقب نہیں ہوتے تھے دھکے چھپے برے عمل پر بھی گناہ تو ہے مگر جب کوئی کھلنم کھلا گناہ کرے اس پر فخر بھی کرے تو سخت سزا کا حکم بھی ہے اگر ہم غیر ملکی میڈیا کی ان ایپس کے مطالق ریپورٹس دیکھیں تو اکثر ایسے لوگوں کی کہانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنا پارٹنر تلاش کر لیا پورٹ شپ کے ذریعے شادی بھی کر لی مگر بعد میں اکت کھلا کہ انہوں نے تو ایک سائیکو پیت یا کسی کرمینل سے شادی کر لی ہے کچھ کیسز میں تو لوگوں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دونے پڑے کچھ لوگ خصوصا خواتین بینوں نے بولی شادی کے چوک میں ہیومن ٹرافیکنگ یا سمگلنگ کے حد سے چڑھ گئیں اور انجام کار بطور ایسکارٹ اس بریم لینڈ میں کام کرنے لگئیں جنہیں وہ جنت سمجھتی ہیں ان ایپس پر موجود اکثر لوگ اپنے بارے میں سچ نہیں بتاتے اور بیشتر صرف دوستی کی نیت سے ہی اپنا پروفائل بناتے ہیں یا پھر شکار پھانسنے کے لیے اور اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تقسیز نہیں اب تو ہم پاکستان میں بھی ایسی بے شمار خبریں سنتے ہیں کہ کسی لڑکے نے لڑکی بن کر یا کسی گروہ نے لڑکی کے ذریعے دوستی کا جھانسہ دے کر مردوں کو اگوا کیا اور بھاری توان لے کر چھوڑا تو جناب یقین رکھئے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی قوانین بنائے ہیں انسانوں کی بقا اور فائدہ کے لیے ہی بنائے ہیں بے شک وہ سخت اور غیر انسانی لگیں لیکن ان کے عمل درامت میں ہی معاشرے کا امن پشیدہ ہے